بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید ہے آپ لوگ سب کو خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں فرائے پالک دال کی ریسپی جو بہت مزیدار بنتی ہے سب سے پہلے میں یہاں آپ کو انگریڈینز بتا دے چلوں آدھا کلو مینہ چینے کی دال لی ہے جو بوائل کر لی ہے اس کے علاوہ یہ ثابت گرم مسالے ہیں زیرہ ہے ون ٹیبل سپون دھنیا 2 ٹیبل سپون کالے مرچے 2 ٹیبل سپون دار چینی ثابت لال مرچے اور لونگ چھے سے ساتھ ہم لیں گے ہری مرچے اور یہ میں نے دو پیاز لی ہے میڈیم سائز کی جن کو میں نے کٹ کر لیا ہے 2 ٹیبل سپون یہاں میں نے لیا ادھرا کلیسن کا پیسٹ اس کے ساتھ یہ مسالے ہیں پسی ہوئی لال مرچے ہیں 2 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون اور چکن پاورڈر 1 ٹیبل سپون یہ ہمارے گارنش کے لیے ہیں ہری مرچے ہرا دھنیا اور ادھراک کو ہم نے بارک بارک چاپ کر لیا ہے اس کے علاوہ 1 کپ جو ہے ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹومیٹو کی پیوری اور یہاں میں نے لیا ہے تقریباً 1 کلو پالک جس کو اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے سب سے پہلے ہم پالک کو بوائل کر لیں گے ہم نے پانی کو گرم کرنا ہے اور اس میں پالک شامل کر دینی ہے اور ساتھی اس میں ہم ہری مرچے بھی شامل کر دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے جب یہ بوائل ہو جائیں گے تو ان کو ڈرین کر لیں گے ڈرین کرنے کے بعد یہ جب تھنڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو مکسر میں ٹال کے اس طرح سے پیسٹ بنا لیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ گرین پیسٹ اس طرح سے بن گیا ہے یہاں پر ہم یہ جو ثابت آپ کو میں نے مسارے بتائے ہیں ثابت دھنیا زیرہ دار چینی اور اس کے راوہ لونگ کالی مرچے ان سب کو ہلکا سا ہم فرائے کریں گے ہلکا سا ہم بھون لیں گے گولڈن براؤن جب ہو جائیں گے تو ہم نے ان کو مکسر میں ٹال کر پاوڈر کی فارم دے دینی ہے مکسر میں اس کو اچھی طرح پیسٹ لینا ہے اور یہ ہمارے پاوڈر فارم میں آ جائیں گے ثابت لال مرچے ہم نے اس میں شامل نہیں کریں گے صرف ثابت گرم مسارہ ہم نے اس طرح سے شامل کر دیا ہے اب ہم کڑھائی میں ڈالیں گے آئل تقریبا ہاف کپ اس میں ہم ڈالیں گے اپنی چوپ کی ہوئی پیاس پیاس کو ہم نے اتنا کک کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا گولڈن براؤن سا ہو جائے گولڈن براؤن ہو جائے گی پیاس اس کو اچھی طرح سے ہم نے پکانا ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن کر لینا ہے دال جو ہے وہ ہم نے پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھ لی ہے دال جو ہے اس میں بوائل کی ہوئی شامل کی جائے گی پیاس لال ہو گئی تو ہم نے اس کے اندر جو ہماری ٹومیٹو پیوری تھی ون کپ وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر تمام سپائسز مسارے شامل کر دیئے اور گرم مسارہ ثابت لال مرچے یہ تمام چیزیں ہم نے اس کے اندر شامل کر کے اچھے طرح سے مکس کر دینا ہے ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کو تھوڑا دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے بھن جائے جب مسارہ اچھے سے بھن جائے گریوی اچھے سے تیار ہو جائے تو ہم نے اس کے اندر جو پالک کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے 5 منٹس کے لیے ہم اس کو کوک کریں گے اچھے سے کوک کرنے کے بعد اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں اچھے سے یہ بھن جائے تیل اوپر آنے لگ جائے تو آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے ابلی ہوئی چنے کی دال اچھے سے آپ نے چنے کی دال کو بوائل کرنا ہے کوئی کسرنا رہ جائے اور اس کو پھر اس کے اندر شامل کر دینا ہے دو تین منٹ کے لیے ہم اس کو بھی پکائیں گے تاکہ ہماری گریوی میں یہ دونوں چیزیں پالک اور چنے کی دال مکس ہو کر مزیدار سا ٹیسٹ ان میں آجائے تقریباً پانچ منٹ ہم نے اس کو پکانے کے بعد اس کے اوپر جو گارنش کے لیے ہم نے ہرا دنیا ادرک اور ہرے مرچے کاٹ کے رکھی دیں وہ ہم نے اس کو دم پر رکھ دینی ہیں اور اس کو دھوڑ دیر کے لیے دھوڑ کے رکھ دینا ہے اور ہمارا فرائے چینے کی دال پالک تیار ہے مجھے امید ہے میری آج ہی اوڈیا کو پسند آئے گی پسند آئے تو لیکن نہ بھولے اللہ مجھے امید ہے